ویلکم ٹو پروپرٹی وان آف اے آج میں آپ کو الحفیظ گارڈن فیز ٹو کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں اور یہ جون سے مین کنال روڈ پر لوکیٹ کرتا ہے اور اس کا جون سے رستے کی اگر بات کی جائے لوکیشن کی تو یہ ہربنسپورا انٹرچینج سے رستہ آ رہا ہے جو کہ آگے جلو موڑ کو جاتا ہے اگر میپ سے بات کی جائے تو آپ اس سوسائیٹی پوائنے کے لئے اگر ہربنسپورا انٹرچینج سے آتے ہیں تو 6 منٹ کے اندر آپ یہاں پہ چار کلومیٹر کی مسافت تائے کر کے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں سوسائیٹی کا میں جی سب سے اچھی بات ہے کہ سوئی گیس یہاں پر آگئی ہے یہاں پہ آپ کو وزٹ کروانے کے دو مین مقصد ہیں اس کا میں پہلے بھی وزٹ کروا چکا ہوں لیکن یہاں پہ چار بڑے چینجز آئے ہیں اور وہ بڑے چینجز بتانے کے لئے میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے اس کا ایک گیٹ بننا سٹارٹ ہو گئے دوسرا یہاں پہ سوئی گیس آگئی ہے یہ سوسائیٹی کے اندر سوئی گیس آگئی ہے اور اس کا جو روڈ میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور زیادہ وائیڈ کر دیا گیا اب یہ روڈ جونس ہے 180 180 فٹ کا کر دیا گیا اور اس کے اندر جو ایک بلوک ہے وہ لانچ کیا گیا جو کہ الحفیظ گارڈن فیز ٹو کے اندر داؤد انکلیو کے نام سے لانچ کیا گیا داؤد انکلیو بلوک کئی لوگ نے پوچھا تا ہے یہ اند پہ ہے سائیڈ پہ ہے کہاں پہ کر کے لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس کی لوکیشن بڑی ہوت ہے بڑی زبردست لوکیشن پہ اس کو رکھا گیا ہے اور یہ فرس پیروڑیٹ پہ لوگ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں یہ جی مین بولیورڈ ہے اس کا اس مین بولیورڈ سے جہاں پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے مسجد ہے یہ مسجد ہے یہاں پر اور اس مسجد کے سامنے آپ دیکھیں مین بولیورڈ ہے اور بلکل سامنے آپ کو جونسہ ہے یہ نظر آئے گا راؤنڈ آباؤٹ اس راؤنڈ آباؤٹ کے سامنے داؤد انکلیو ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو امران بلوک ہے رائٹ سائیڈ پہ آدل بلوک ہے اور بلکل بیچو بیچ داؤد انکلیو رکھا گیا ہے جو اس سوسائٹی کے بلکل بیچ میں میڈ میں آئے گا اور میں کہتا ہوں کہ یہ اس ٹیم ریزیڈنشل اور انویسٹمنٹ پوائنٹ ای فیو دونوں کے لیے بہت بہترین رہے گا یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی کٹنگ ہے اور یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام 24x7 انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہوئے اور یہاں پہ ہر جونس ہے 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے کیونکہ جلد جلد جونس ہے انہوں نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے اور یہاں پہ کٹنگ کر کے وغیرہ فصلے وغیرہ صاف کر کے اب اس کی کٹنگ کی جا رہی ہے میں تھوڑا سا آپ کو میپ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس ٹیم یہ پین لوکیشن ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کھڑا ہوں اس لوکیشن کے آپ پہ کھڑے ہیں راؤنڈ باؤٹ کے بالکل سامنے یہ داؤدن کلیو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کٹنگ مل جاتی ہیں آپ کو یہاں پہ پانچ مرلے کی کٹنگ مل جائے گی جتنے بھی ییلو کلر میں نظر آ رہا ہے اور بلو کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آٹھ مرلہ کی کٹنگ ہے اور اس کے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو یہ آٹھ مرلہ پانچ مرلہ اور اس کے بعد آپ کو جونس یہ ہے اورنج کلر یہاں پہ نظر آنا سٹارٹ ہوئے یہ ساری اس کی تین مرلہ کی کٹنگ ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں پارک دے دیا گیا یہ ساری تین مرلہ کی کٹنگ ہے اورنج کلر میں ییلو کلر میں جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ پانچ مرلے کیا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں یہ پارک ہے اور آٹھ مرلے کی کٹنگ ہے اچھا جی اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو داؤد انکلیو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے اور یہاں پہ بہت سپیڈیلی جونس ہیں ان کے پلوٹ سیل آؤٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ جی ایک تو یہ مین بولیورڈ کے بالکل سامنے ہیں سامنے اس کے مجھے جاتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو سارا کمرشل ملے گا اور آگے جونس ہے یہ آدل بلوک ہے اور آپ کے رائٹ سائیڈ پہ جونس ہے امران بلوک آجت ہے اور بلکل اس کے بیچوں بیچ داؤد انکلیو رکھا گیا ہے یہ آپ چند دنوں کے اندر میں نے اپنی پرانی جو ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ یہاں پہ ان قریب یہ کٹنگ اس کو جونس ہے وہ پرچیز کر لیں گے اور جونس ہے یہاں پہ جو بیتنے روڈز رہ گئے ہیں اس کو بھی یہ بنا دیں گے اور اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہی کام ہوا ہے میں اب آپ کو سائیٹی کا وزٹ کرواتا ہوں جتنے ان کے روڈ کچھے تھے جو بننے والے تھے سارے کے سارے فولی کارپیٹ ہو گئے ہیں ٹرانس فارمر سارے کے سارے ان کے لگ چکے ہیں سوسائٹی کے میں آلڈی آپ کو بتا چکا ہوں یہ 100% LDA سے اپروف سوسائٹی ہے LDA سے اپروف یہ سوسائٹی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے بڑا چینج اس سوسائٹی میں جو آیا وہ سوئی گیس آگئی ہے سوئی گیس کے جونس ہے اس کو لینا میں کہتا ہوں بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اگر آبادی کی بات کی جائے تو آپ گھر دیکھیں یہاں پہ بڑے خوبصورت بنے ہوئے آبادی کے بیچوں بیچ یہ سوسائٹی ہے فولی کارپیٹڈ روڈ ہے اور بڑے پیارے یہاں پہ گھر بنے ہوئے اگر یہ لیفٹ سیڈ پہ میں نے اپنی ویڈیو میں لاشٹ ٹیم دکھایا تھا کہ کوئی روڈ نہیں بنا ہوا تھا اب آپ یہاں پہ جتنے بھی روڈ دیکھیں گے سارے کے سارے روڈ بن چکے ہیں اور وائرنگ ان کی انڈرگراؤنڈ ہے ٹوٹل وائرنگ ان کی انڈرگراؤنڈ ہے یہاں پہ اگر میں فیسیلٹیز کی بات کروں جو یہاں پہ اسٹم اویلیبل ہیں تو فیسیلٹیز جی یہاں پہ آپ کو بلکل پاس سوزا ووٹر پارک مل جاتا ہے سوزا ووٹر پارک ملنے کے پاس آپ کو یہاں پہ گھرکی ہسپیٹر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو بلکل پاس علامہ اقبال ائرپورٹ مل جاتا ہے پکنک پوائنٹ یہاں پہ موجود ہے اور بڑا ہی بہترین یہاں پہ امریکن سکول سسٹم بلکل اس کے قریب ہے اس کے علاوہ اس سوسائٹی کے آس پاس جونس ہے بلکل پروپر عبادی ہے آپ رات کو آئیں آدھی رات کو آئیں جب مرضی آئیں یہاں پہ آپ کو اندھیرہ نظر نہیں آئے گا اس گلی میں جی خاص کر کے آپ کو لے کے ہیں یہاں پہ آپ سٹریٹ لائٹ نہیں یہ ٹرانس فارمر میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے یہ دیکھیں ٹرانس فارمر وغیرہ ان کے لگ چکے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سٹریٹ لائٹس بھی یہاں پہ لگا دی ہوئی ہیں یہاں پہ ٹوٹل جونسیاں سٹریٹ لائٹس لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں اور آگے پروپر جونسیاں ساری کی ساری سٹریٹ لائٹس لگا دی گئی ہیں ابھی فیلحال اس سوسائٹی کے اندر کوئی بھی ایسی فیسیلٹی نہیں ہے جو کہ پروائیڈ نہیں کی گئی اور یہاں پہ اس سائٹ پہ الہفیز فیر گارڈن کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس کے اندر اس پروجیکٹ کو سب سے زیادہ پریورٹی دی جاری ہے یہاں پہ گھر بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں فیسیلٹیز تمام تر یہاں پہ پروائیڈ کر دی گئی ہیں اس کے بالکل پاس آپ کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو ضروریات زندگی کے لئے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں یہ سامنے فیلٹریشن اس کا پلانٹ ہے جی یہ واتر فیلٹریشن پلانٹ ہے وہ سسائٹی کے اندر ہی دے دیا گیا ہے 24x7 ان کی سیکیورٹی ہے ان کی سیکیورٹی بڑی زبردست ہے اور آپ کو ہر بلوک کے اندر جونس سے سیکیورٹی گارڈ نظر آئے گا زیادہ جونس سے ہوتے سے سسائٹیز میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں سیکیورٹی گارڈ نظر آ رہے تو اس کے بعد آپ کو سیکیورٹی گارڈ نظر نہیں آتے یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ سیکیورٹی گارڈ نظر آئیں گے اور کہیں پہ بھی یہ رات کے ٹائم یا صبح کے ٹائم اندھیرہ نہیں ہونے دیتے پروپر یہاں پہ لائٹنگ کا انتظام موجود ہے اور 24x7 جونس ہے ان کے جو سیکیورٹی کا عملہ وہ ایکٹیو رہتا ہے روڈز ان کے فولی کار پٹیڈ ہے آگے اور گھاری یہاں پہ بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہ سوسائٹی آنے والے وقت کی ایک مہنگی ترین سوسائٹی بننے والی ہے اور اسی وجہ سے جونس ہے اس کا میں نے لاشٹ ٹیم بتایا تھا کہ 12 لاکھ رپیہ جونس ہے اس کا آپ کو آرام سے ریٹ مل جاتا تھا لیکن وہ ہی ری سیل کے جو پلوٹ ہیں وہ اس ٹیم یہاں پر آپ کو 12 لاکھ والے جونس سے تھے وہ 16 لاکھ کو پہنچ چکے ہیں 16 لاکھ رپیہ یہاں پہ جونس ہے وہ ری سیل کیس یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر گیس آگئی ہے اور گیس جو اس سوسائٹی میں ہو اس سوسائٹی میں ریٹ بہت اوپر چلا جاتا ہے اچھا جی یہ آدل بلوک تھا یہ آدل بلوک تھا جو سارے کا سارا میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جو داؤدن کلیو ہے وہ مین بولے ورڈ کے بالکل سامنے آدل بلوک اور عمران بلوک کے بیچوں بیچ رکھا گیا ہے یہ لوکیشن بہت ہوتا ہے بڑی زبردست لوکیشن انہوں نے رکھی ہے اور یہاں پہ آپ کہلیں کہ بڑا آنے والے چند دنوں کے اندر ہیں انہوں نے بڑا کمال قسم کا جونس ہے انہوں نے ڈیویلیپمنٹ کر دینی ہے کیونکہ یہ 24 گھنٹے اس کی ڈیویلیپمنٹ جونس ہی ہے وہ ہو رہی ہے اب اس کے سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آج ان کا کونسٹ ہے یہاں پہ ملکو اور ابراورالہ کارے ہیں ان کا کونسٹ ہے اس کے لیے سٹیج وغیرہ لگ رہا ہے یہ اس کے لیے سفائی وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو اس سے آگے چلتے ہیں یہاں پہ جونس ہے اچھا یہ وہ روڈز ہیں جو کہ میں نے لاشٹم اپنی نیچے جو ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ روڈ کچھ ہیں اور یہ بہت جلد بن جائیں گے اب آپ یہ روڈ دیکھیں سارے کے سارے بن گئے ہیں لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ کوئی انہوں نے روڈ کچھا نہیں چھوڑا سارے کے سارے ٹوٹل جو روڈ ہیں ان کے سارے کے سارے بن چکے ہیں ٹوٹل جو ان سے روڈ سارے کے سارے انہوں نے کارپیٹ کر دی ہے کیونکہ یہ دیکھیں سارے کے سارے روڈ ان کے کارپیٹ ہوگا ہے فلی کارپیٹیڈ روڈ ہے ان کے اور یہ جو سسٹم عمران بلوک ہے جہاں پہ اس ٹائم آپ کو لے کے جا رہے ہیں عمران بلوک ہے اور اس سوسائٹی کی جو سب سے بہترین چیز ہے کہ سوسائیٹی کے اندر کوئی ایک یا دو پارک نہیں رکھے گئے جگہ جگہ آپ کو پارک مل جائیں گے یہ بھی پارک ہے اس کے علاوہ آگے کتنے زیادہ پارک ہیں پارکوں کو زیادہ نزدیک سے اور وہ جونسی ہے اپنی پرانی ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں اور گھر بھی آپ کے سامنے گھر یہاں بڑے خوبصورت بنے ہوئے سوسائیٹی جونسی ہے وہ جب ڈیزرو کرتی ہو کہ وہاں پہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اچھی لوکو دے رہی ہے پھر ہی لوگ بھی وہاں پہ گھروں پہ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس ٹیم یہ سوسائیٹی اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اور یہاں پہ داؤد انکلیو بہترین اپرچونٹی ہے اس ٹیم داؤد انکلیو جونسی ہے جی یہاں پہ ان کے بہت زیادہ پلوٹ سیل آؤٹ بھی ہو گئے ہیں اور ایک سال کی ان کی انسٹالمنٹ ہے انسٹالمنٹ پلین جونسی ہے جی وہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو جونسے یہ دیکھیں یہ بھی ایک پارک ہے اور یہاں پہ جونسے ہر قسم کی جو فیسیلٹی ہے وہ انہوں نے پروائیڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ جو زیادہ تر جونسہ ہوتا ہے سوسائیٹیز کے پاس فیسیلٹیز نہیں ملتی کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتا کوئی یہاں پہ بوٹینیکل پارک بھی اس کے بلکل پاس ہی ہے سوزو ووٹر پارک بھی بلکل سپاس ہی ہے یہاں سے صرف چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں گھلکی ہسپیٹل آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ وابڈا جو لوگ ہیں وابڈا یہاں پہ اویلیبل ہے اور لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ یہاں پہ وابڈا کو کوئی ایشیو نہیں ہے تو انہیں کسی قسم کا کا ایشیو نہیں ہے یہ گھر جی دیکھیں یہ لائن سے گھر بنائے گئے ہیں انسٹالمنٹ پہ انہوں نے سیل آؤٹ کی ہیں اور تقریباً ان کے سارے یہ سیل آؤٹ ہو کیونکہ یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھیں یہ بھی روڈ ہے یہ انہوں نے بنا دی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا یہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہاں پہ جس سپیڈ سے ہوئی ہے اور جتنی سپیڈیلی یہاں پہ گھر بن رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ان فیوچر جو ان سے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہونی جا رہی ہے اور بہت اچھا ان کو آورویو ملے گا جس کے بعد جو ان سے وہ بات واقعی سہچ ہوئی ہے اور یہاں پہ جیسے ان انسٹالمنٹ پہ گھر بنائے ہیں فوری طور پہ ان کے گھر سیل ہو گئے ہیں اس کے بعد جی اب میں نے آپ کو یہ پارسس کی دکھا دی ہیں اور گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بڑے خوبصورت اور بڑے بہترین گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سوئی گیس آ چکی ہے سوئی گیس اب یہاں پہ اویلیبل ہے یہاں پہ آپ این او سی لے کے سوئی گیس کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور بہت جلد پھر آپ کے گھر جو میٹر ہے گیس کا وہ بھی لگ جائے گا یہاں پہ وابڈہ آویلیبل ہے گیس آویلیبل ہے فولی کارپیٹڈ روڈ ہے دیویلپمنٹ یہاں پہ 24x7 ہو رہی ہے اور امران بلوک اور آدل بلوک کے بلکل بیچوں بیچ رکھا گیا ہے داؤد انکلیو اچھا جی بلوکس کی اگر میں اس کی بات کروں اس کے ٹوٹل تین بلوک ہیں دو کا میں نے آپ کو وزٹ کروا دی ہے ایک ہے امران بلوک اس ٹیم جہاں پہ ہم موجود ہیں اس کے بعد ہے جی آدل بلوک جو کہ میں آپ کو پہلے وزٹ کروا چکا ہوں جو نیا لاؤنچ ہوئے وہ ہے داؤد انکلیو اور جو مین بولیور جو اندر کو ان کا آ رہا ہے وہ ہے داؤد بلوک ٹوٹل چار انکل بلوک ہیں ایک ریسنٹلی ایڈ ہوئے داؤد انکلیو اور وہ بڑی ہوت لوکیشن پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئے اور وہاں انویسٹمنٹ کے لیے اور ریزیڈنس کے لیے دونوں کے لیے پروپر وہ بہترین ہے عبادی کے بلکل بیچو بیچ ہے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں بلکل عبادی کے بیچو بیچ ہے اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چند دنوں کے اندر جو ان سے اس کو جو ان سے ڈیویلپ کر دیں گے اگر میں اس کے میپ کی بات کروں آپ کے پاس کہیں میپ ہو یہ اس کا میپ ہے لیفٹ اور رائٹ شائٹ پہ عمران اور عدل بلوک ہے اور بلکل بیچو بیچ یہ آپ کو داؤدن کلیو نظر آئے گا پیمنٹ پلین جب آپ کا ہم بتا دیتا ہوں کہ پر مرلہ جو اس ہے چودہ لاکھ پچھتر ہزار پی یہاں پہ پر مرلہ اس کا ریٹ ہے اور آٹھ لاکھ پچاسی زار پی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی اچھا جی ایک سال کا اسٹارمنٹ پلین ہے اس کا تو پر منت آپ کو ایک لاکھ پچاسی زار پی دینا پڑے گا ایلوکیشن فیسز کی چھ لاکھ ساٹھ زار پی ہے اور پوزیشن کے ٹائم پہ آپ کو چھ لاکھ ساٹھ زار پی دینا پڑے گا اور پر مرلہ میں نے آپ کو بتا دیا جو ریٹ ہے وہ چودہ لاکھ پچھتر ہزار ہے باقی پیمنٹ پلین آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اگر آپ اس پہ کچھ پوچھنا چاہے یا معلومات لینا چاہے تو نیچے نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ یہ جگہ آنے والے وقتوں میں بہت بہترین ہو جائے گی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو جو چیزیں یہاں پہ بتائی تھی کہ یہاں پہ ہونے والی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ہو گئی ہیں روڈ انہوں نے کھلا کر دی ہے یہ دیکھیں سارے والے جو لکڈے لی ہوئی ہیں یہ ایک سو بیس فوٹ کا روڈ تھا جس کو انہوں نے ایک سو اسی فوٹ کا کر دی ہے بہت وائیڈ روڈ کر دی ہے سٹریٹ لیٹس یہاں پہ لگ گئی ہیں اور تمام طرف فیسیلٹیز یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی انٹرنس سے آگے جونس ہے اس کا گیٹ بنے گا انٹرنس بھی ہے اور انٹرنس کے آگے بھی پھر ایک گیٹ ہوگا جس سے میں کہتا ہوں سکیورٹی میں جونس ہی ہوتی ہے ایک بڑی پاور آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کس کیورٹی ہے آپ پہ یہ روڈ بھی سارے انہوں نے بنا دی ہیں سامنے آپ کو یہ گیٹ نظر آرہا جس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کے آگے اس کی انٹرنس ہے یہ جس کا گیٹ تھا یہ جس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور سامنے آپ کو نظر آرہی ہے اس کی انٹرنس تمام طرح معلومات میں نے آپ کو بتا دی ہیں جی پوری سوسائٹی کا میں نے آپ کو وزٹ کروا دی ہے یہاں پہ داؤ دن کلیو میں آپ پلوٹ بک کرنے کے لئے پرچیز کرنے کے لئے آپ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ریسیل پہ بھی آپ کو پلوٹ چاہیے ہو تو اس کے لئے بھی آپ کے سامنے نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ